ماں باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے زندگی میں کین تھی تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنی زندگی جو میں نے ستر سال کی زندگی گزاری ہے اس سے میں آپ کو اپنی قوم کو جس طرح میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا سبق سیکھے اور میری زندگی سیرت نبی سے بدلی کیسے میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا میں اپنے آپ کو ایک طالب سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے آن پڑھو چاہے کوئی سکولر ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوشکسمتہ انسان ہوتا ہے کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں تو میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں صرف اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو آج بات کر رہا ہوں اس مبارک دن پہ کیونکہ دیکھیں میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے کرکٹ سٹار گلیمر مغربی زندگی اپنا ملک ہر قسم کی میں زندگی پہ دیکھ کے تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں سب سے پہلے ابھی آپ نے جو یہ فلم دیکھی اس پہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آپ نے دیکھا دنیا کی تاریخ پہ کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا چھے سو بائیس سب یہ دن یہ تاریخ یاد کر لیں کہ چھے سو بائیس میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ چھے سو باتیسو دنیا سے چلے جاتے ہیں پردہ کر دیتے ہیں ان دس سالوں کے اندر دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے تو جو میں اپنے نوجوانوں کو آج اپنی یوتھ کو اپنے بچوں کو ساروں کو جو میں آپ کے ذہن میں آج ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا وہ کیا تبدیلی آئی ان لوگوں میں جو ابھی آپ نے فلم میں پہلے دیکھا کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی جہالت تھی دو سوپر پاورز ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں کوئی بھی حیثیت ان لوگوں کی نہیں تھی دس سالوں میں یہ قوم بدلی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی جو آپ نے بعد میں دیکھا کہ ساری دنیا میں چھا گئے تو وہ کیا چیز تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کو تبدیل کیا کیسے ان کے کیریکٹر بدل گئے کیسے لیڈرز بن گئے سب مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہمارے ملک میں جو واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا نہ ہی مسلمان دنیا پہ اس پہ کام ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو سکولوں میں پتا چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیسے انسانوں کو تبدیل کیا قرآن میں اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی وہ قوم کی حالت بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور لیڈرز بن گئے تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنا میں پھر سے کہہ رہا ہوں میں سکولر نہیں ہوں میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے جو میں نے مغرب کا پورا میں سسٹم اندر سے دیکھا ہوا ہے تعلیم میں نے باہر لی اس کے بعد ساری دنیا پھیرا کرکٹ کی وجہ سے پھر سیاست پھر اپنا معاشرہ اندر سے دیکھا تو میں اب آپ کو اپنے طور پر بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چینج کیا ان کو وہ لوگ پھر سے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی انہوں نے دنیا کی لیڈرشپ سے بھال لی اور آج آج ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے وہ جو آپ نے پہلے حالات دیکھے تھے جہالت کے ہم اس کے بڑے قریب کھڑے ہیں اور ہم نے کیسے بدلنا ہے اپنے آپ کو اگر ہم نے دنیا میں عزت سے رہنا ہے اور اگر جو بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی علامہ اقبال جو ان کی شائری سے انہوں نے غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی اور ان کی شائری کی قرآن کے اندر ساری شائری قرآن کے اندر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہے اس کے اوپر انہوں نے جگانے کی کوشش کی اندوستان کے مسلمانوں کو اور وہ خواب کیا تھی کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو دنیا میں مثال بنے گا کہ حقیقی طور پر اسلام کیا ہے اور ان کی ساری نظر تھی وہ مدینہ کی ریاست جہاں در ایک مثال بنی تھی دنیا میں جو موڈل نے پھر اس کے بعد ساری دنیا پہ وہ پھیل گئے ہزار سال تک مسلمان دنیا کی سپریم پاور رہے تھے تو وہ میں پھر پھر بھی میں پوری آج زیزہ کہتا ہوں کہ میں کوئی سکولر نہیں ہوں میں صرف اپنے تجربے سے اب بات کروں گا دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے انہوں نے کیا کیا انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا ذینی طور پر آزاد کیا اندر اندرونی طور پر آزاد کیا کیونکہ آزاد ذین ہی آزاد ذین ہی بڑے کام کرتے ہیں غلام ذین کبھی کوئی چیز اجاد نہیں کرتے ہیں انویشنز انویشنز نئی اجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں غلام نہیں کر سکتا ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے کاپی کرتا ہے ازاد ذین بڑے کام کرتا ہے اور اس کی وجہ کئی سو سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹرس مسلمان تھے اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بوت ہے اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوار رات تس بجے سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے